اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق ٹی وی میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کے پانچ خطرناک اور خوبصورت آئسلینڈ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں نائکا کسٹرکل میسیکو 1910 میں پولکس کی کمپنی نے درافت کیا گار آف تلوار بھی اس کو کہا جاتا ہے گار میں اسی میٹر کا دالان تھا جس کی لمبائی دو میٹر لمبی تھی اور سیلنڈائٹ نسٹل تھا بدقسمتی یہ گفہ ایک سو بیس کلو میٹر زیر زمین کھوجی گئی بلاخر سیاہ کے لیے کھولے دیا گیا نوے سال بعد زمین کی سطح سے تین سو میٹر نیچے کھودائی میں کام کرنے والے کو ایک اور گار دریافت کی کرسٹیکل بارہ میٹر لمبا چھتیس فٹ بڑا تھا جس کا وزن پائیتیس ٹن تھا اس کی دجہ حرارت پچاس ڈگری سے کم یعنی نبے اول سے زیادہ ایک سو پانچ کی طرح محسوس ہوتی ہے اس گار کے اندر تھنڈا خود کو رکھنا بہت ہی مشکل ہے اور سائنس دان ایک خاص صورت کا استعمال کرتے ہیں بڑی مشکل سے اس گار کے اندر تیس سے پینٹالیس منٹ رکا جا سکتا ہے اور اس میں بہت سی خطرناک زیریلی گیسے ہیں بہت ہی خطرناک گار ہے یہ آشلینڈ بہت ہی تھنڈا اور سیاہ مقام ہے اس میں منفی چھتیس ڈگری کا ذر جہ حرارت رہتا ہے یہ دوسری زمین کے مقابلے میں سر ترین جگہ ہے ماؤنٹ واشنٹن کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس کی زیادہ سے زیادہ منفی اٹھتر ڈگری پر نہ پا گیا ہے اس ڈگری میں انسان تو کیا جانور بھی فریز ہو جاتے ہیں اور بہت سے جانور فریز ہو کر مر گئے ایک ریپورٹ کے مطابق عام دنوں میں ہوا سو میل سے زیادہ فی گھنٹا کی رفتار پر جلتی ہے اس آشلینڈ میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ویری پاورفول آفریقہ میں ایک چھوٹی سی جھیل شمال مغرب کے مرون میں ایک لمبہ پہاڑ نے راتوں رات سترہ سو دہاتیوں کو اور پینتی سو میشیت کو ہلاک کر دیا اس نے اچانک تین لاکھ ٹن کاربان ڈائی آکسائیڈ چھوڑا جس نے سولہ میل کے اندر اندر ہر چیز کا دم گھوٹ لیا یہ جھیل نیوز تباہ کی کہانی ہے جو اکتیس آگست انیس سو چھاسی میں ہوا فریز آئسلینڈ جو دنیا کا سب سے بڑا ریتی لا جزیرہ ہے آسٹریلیا کے کوئنسلینڈ کے مشرق ساحل سے دور دو سو کلومیٹر شمال میں واقع ہے یہ ایک لمبہ تنگ جزیرہ ہے جس کا صرف کچھ سائے کے کلومیٹر کے درمیان پایا جاتا ہے یہاں صرف کشتی یا ہوای جاز پہ جا سکتا ہے ڈینکو اور ڈینکو کی بڑی تعداد اس ساحل پر موجود ہے یہ ایک خطرناک جانور ہے اس کی شکل کتے سے ملتی ہے اور ساحل پر انسانوں کو اس کے حملے کا چوبیس گھنٹے خطرہ رہتا ہے کبھی کبھی نام بھی دھوکہ دے سکتا ہے بادشاہیاتی ایک مگرمچ فارم کا نام ہے جہاں مگرمچوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ مگرمچوں کے بیچ ایک کمزور لکڑی کی بوٹ پر لوگوں کو سوار کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی سیفٹی سسٹم نہیں اگر کوئی انسان سلپ ہو گیا تو خیریت نہیں اس فارم میں مگرمچوں کی تعداد چار ہزار کے قریب ہے اور بہت خطرناک مگرمچ رہتے ہیں یہ سیاحت کا مقام بالکل مناسب اور سیفٹی نہیں ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور سسکرائب کریں شکریہ